موسیقی جی میرا نام زیادر ایمان ہے اور میرا تعلق مسلم باغ سے تین سال کا تھا مجھے پولیو ہوا تھا اور اس پولیو کے سفر میں میری لائف جو ہے وہ ایک دوسرے ڈریک پہ آگئی تھی ایک این ان جب آپ کے لائف میں کوئی ایسی آج ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بہت کچھ سیکھاتے بھی ہیں لیکن میری فیملی ایڈیوگیٹر فیملی تھی وہاں سے مجھے ایک موٹیویشن تھا اور مجھے والد اور تایا کی طرف سے اسپیشلی یہ تھا کہ میں کچھ پڑھوں کچھ بنوں اور اس ڈسیبلیٹی کے ساتھ میں کچھ ایسا کروں جو دنیا میں بہت کم لوگوں نے کیا اور میں سلف میٹ بننا چاہتا تھا اور والدین کو بھی میں نے یہی بولا تو یہ سٹرگل جو تھی یہ جاری رہی ہے نوستی تھا تب جا کے مجھے لگا کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نے آج تک اس کے لئے بات ہی نہیں کیا اور اگر بات کی ہے تو صرف ان کو ایک بیکاری سمجھ کے ایک امدردی کے ان کے رائٹس کے لئے آج تک کسی نے بات نہیں کیا پھر میں نے یہ تائن کیا کہ میں پرسنڈیسیبلیٹی کے عقوق کے لئے بقائدہ ایک فائٹ کروں گا بقائدہ ان کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ ڈیسیبلیٹی ار بندے میں موجود ہے ان کی شیپ پالا گیا ہے ایوری پرسنڈیسیبلیٹی چونکہ ہمارے معاشرے میں فیزیکل ڈیسیبل لوگوں کو زیادہ وہ کرتے ہیں تو ان کو یا تو ہم بیکاری سمجھتے ہیں یا ان کو امدردی کے یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آچا کرنے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے یا ان کی دعا وہ جلدی قبول ہوں گے پھر میں نے اس طبقے کے لئے کام کیا چونکہ میرا کام آئی ٹی بیس تھا اور سوشل میڈیا کا ایک وہ آگیا تھا سپیشلی دو آزار نو دس میل تو پھر میرے ذہن میں کوئٹا آیا میں نے کہا کوئٹا کی کوئی اچھی پہچان نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ دو آزار نو دس یہ کوئٹا کو ہمیشہ آپ کو بلاسٹ ملتے تھے آپ کو جب کوئٹا گوگل میں لکھتے تھے تو آپ کو ہمیشہ خون والی تصفیریں آتی تھی سیکیورٹی وہ آتے تھے تو میں نے کہا کچھ ایسا کروں جس سے کوئٹا کا ایک پوزیٹیو ایمیج بنیا اور پھر میں نے ایک گروپ بنایا جس کا نام کوئٹا آن لائن رکھا اس کے بعد جو ہے یوتھ میرے ساتھ جوڑتی رہی پھر ہم نے بلڈ ڈونیشن سٹارٹ کی ایک بندے نے مجھ سے بلڈ مانگا فیس بک پہ ایک کسی نے میسج کیا کہ زیا بھائی مجھے بلڈ چاہیے تو میں نے سوچا بی نگیٹیو اس کو او نگیٹیو چاہیے بی نگیٹیو میرا تھا لیکن میں بلڈ کسی کو دے نہیں سکتا کیونکہ میں پولیو تھا اور یہ میرے لئے بہت زیادہ آج بھی مجھے چوبتا ہے کہ کاش میکسی کو بلڈ دے تو میں نے کہا چلو میں بلڈ دے دو نہیں سکتا ہوں تو میں لوگوں کے لئے بلڈ آرینج تو کر سکتا ہوں تو میں نے فیس بک پہ اپنی گروپ پہ ہی وہ او نگیٹیو کے ایک پوز لگا ہے کہ او نگیٹیو بلڈ ریکوائیڈ ہونا الحمدللہ اب دس سال ہو رہے ہیں کہ ہم ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کیمپس لگاتے ہیں اگر میں ایک رف آئیڈیا بتا ہوں تو لاکھ سے اوپر بلڈ آن لائن آرینج کرا چکے ہیں لوگوں کے لئے اگر زیا کر سکتا ہے تو میں نے ایک اور ویژن یہ بنایا جو بلڈوستان میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپنے لئے نہیں سوسائٹی کے رائٹس کے لئے آپ لڑ رہے ہیں اپنے رائٹس تو انہوں نے پیچھے کر دیا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایکوال ہیں تو ہمارے اور آپ کے رائٹس بھی ایکوال ہیں صرف یہ ہے کہ آپ سیڈی چڑھ سکتے ہو میں نہیں چڑھ سکتا ہوں اگر وہاں پر ایک رحم بنایا جائے تو میرا اور آپ کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے چڑھ کے ایک منزل تک پہنچنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کینسر ہسپیٹل کا مومنٹ سٹارٹ کیا ہمیں کینسر کے بڑے پیشنٹ آنے شروع ہوئے ہمارا پہلا کیس جو بڑا کیس تھا وہ خاران کی بچی تھی جس کے لئے ہم نے ٹو میلین ڈیس لاک روپے ہم نے کولیکٹ کیا اس کا باون میرو ٹرانسپلانٹ ہونا تھا اور وہ الحمدللہ وہ بچی آج زندہ ہے اس کا بیٹا ہے خاران سے اس ویڈیو کے تو اس سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کو پھر ہم نے ایک کینسر ہسپیٹل گناہ رہا اٹھایا کہ we want کینسر ہسپیٹل اپنے بچوں کو بھی میں نے اس میں انوالو کیا میں مزید بتا ہوں 2017 میں پہلا صبح پاکستان کا بروچستان تھا جس نے ڈیسیبیلیٹی ایکٹ پاس کیا اور آج میں میں کہتا ہوں کہ اللہ اللہ مجھے جتنی بھی زندگی دیں وہ لوگوں کی خدمت کیلئے دیں تاکہ میں لوگوں کی خدمت کر چکوں اور چونکہ اگر ہم نے خدا کو قریب سے دیکھنا ہے یا خدا کو ڈونڈنا ہے تو اس کا ہی کی رسطہ ہے کہ خدا کے بندوں پہ رحم کرو خدا کے بندوں سے محبت کرو تب ہمیں خدا مل سکتا ہے ورنہ سجدوں میں اور ان چیزوں میں اگر آپ جتنے بھی سجدے لگاؤ باہر عدمزاد آپ سے وہ ہے تو آپ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پیٹا دیکھے ہے نہیں مchoک